اسلام علیکم ویورز ارسمی محمد تسنیم آپ دیکھ رہے ہیں میاں حافظ آبادی یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو گندم کی فصل پر اثر انداز ہونے والے انسیکٹی سائیڈز اور ان کے اثر انداز ہونے کی وجوہات اثر انداز ہونے کے بعد گندم کی فصل پر اس کے جو نقصانات سامنے آئیں گے وہ بتائیں گے اور آخر میں اس کا حل کیا ہے انسیکٹی سائیڈز کو ختم کرنے کا حل کیا ہے یعنی کہ اس کا حل سپرے کے ذریعے بھی ہے اور کچھ تدابیر بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی فصل نقصان بچ سکتی ہے اور ساتھ میں کچھ عدویات کا بھی آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو تمام دوستوں کے لیے اور کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو اور انٹرسنگ ہونے جا رہی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کر پائیں اور آپ کی فصل ہر قسم کے نقصان سے بچ سکے اور نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل میں یا افضابادی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے اس کی جو وجوہات ہیں جو ہماری فصل پر انسیکٹی سائیڈ کا اٹیک ہوا اس کی جو وجوہات ہماری سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو مراحل ہوتا ہے گندم کی کاشت کا جب گندم کو کاشت کیا جاتا ہے اس وقت وطر کا فرق آ جاتا ہے یا آپ زیادہ مطلب کہ گلہ وطر ہو تو آپ اس وقت اپنی جو گندم کاشت کرتے ہیں تب بھی انسیکٹی سائیڈ کے اٹیک ہونے کی وجوہات ہو سکتی ہیں دوسرے نمبر پر جو مین وجوہات ہیں نا مین وجوہات مین وجہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی کاشت سے پہلے یہاں پر جو ہم نے فصل پہلے گندم سے کاشت کی تھی وہ چاول کی فصل تھی اس کا جو یعنی کہ موڑ وغیرہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے اس کے اندر بھی انسیکٹی سائیڈ کے سپونز پائے جاتے ہیں جو کہ انسیکٹی سائیڈ کے صورت میں گندم کی فصل پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور جب ان انسیکٹی سائیڈ کا گندم کی فصل پر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کیا اثرات جو فصل پر مرتب ہوتے ہیں کیا صورتحال فصل کی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ انسیکٹی سائیڈ پودے کی جڑ پر حملہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے آہستہ اتنی دیر سے نہیں تقریباً تین سے چار دن کے اندر یہ پودے کی جڑ کو ختم کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے پودہ بلکل سوک جاتا ہے سوکنا تو اس نے خود ہے جب اس کی جڑ ختم ہو گئی اس کو خوراک نہیں ملی زمین سے پانی نہیں ملا جس کے وجہ سے پودہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ پودہ سوک جاتا ہے میں آپ کو ابھی یہاں سے پودہ اکھاڑ کر دکھاتا ہوں کہ کیا حالت ہوئی ہے دوستو یہ دیکھیں کہ یہاں سے انسیکٹی سائیڈ کا حملہ شروع ہوئی ہے جڑ سے جڑ ختم ہو گئی ہے ہم نے پودہ کھینچا ہے تو جڑ جو ہے بلکل خوکلی ہو چکی تھی جو ٹوٹ گئی اور جس کی وجہ سے یہ پودہ بلکل پیلا ہو گیا اب ہماری فصل پر انسیکٹی سائیڈ کا حملہ تو ہو گیا سب کچھ ہو گیا جو ہونا تھا قدرت کا حملہ تو ہو گیا اب اس سے بچنا کیسے ہے یعنی کہ شروعات میں احتیاطی تدبیر تو آپ یہ کریں جب آپ گندم کو کاشت کرتے ہیں اس وقت آپ وطر کا خاص خیال رکھیں وطر کا خاص خیال رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اس سے پہلے چاول کی فصل کاشت کی تھی یعنی کہ گندم کی کاشت سے پہلے آپ نے اگر چاول کی فصل کاشت کی تھی تو اس کا جو موڈ زمین کے اندر رہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح گرینڈ کریں یعنی کہ روٹا ویٹر سے ڈسک ہار سے آپ جو ہے نا اچھی طرح جو موڈ ہوتا ہے اس کو بری کر ایک اتر دے تاکہ جو انسیکٹی سائیڈ کا حملہ کافی حد تاکہ اس سے روک سکتا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب اس سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ آپ ہم نے جو سپری اپنی گندم کی فصل کے لئے استعمال کی ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ اور افیکٹیو اثرات آئے ہیں ہم نے ایک زہریلی نام کی سپری جو ہے اپنی گندم کی جو فصل ہے اس پر کی ہے جو کہ انسیکٹی سائیڈ کو کل کرنے کے لئے بہت ہی حیل فول ہے اب کافی حد تک جو ہماری فصل ہے کافی حد تک الحمدللہ جو ریکاور ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بیماری فصل پر کوئی بیماری آئے اگر کوئی بیماری یا کوئی پتے کی ہو تنے کی ہو جڑ کی ہو کوئی بھی اٹیک کرتی ہوئی نظر آئے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر نئے آنے والے بیوور سے گزارش آ کے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو